بسم اللہ الرحمن الرحیم تو لاس ویڈیو میں ہم نے یہ آئی سی یوز کر کے اے سنکرونینس کاؤنٹر بنایا تھا اور اس ویڈیو میں ہم سنکرونینس کاؤنٹر بنائیں گے اور دیکھیں کہ وہ کس طرح سے کام کرتے ہیں تو سیم ہم یہی والا آئی سی یوز کریں گے اور اے سنکرونینس کاؤنٹر بنائیں گے پری بیس ویڈیو میں ہم نے اے سنکرونینس کاؤنٹر بنایا تھا تو سنکرونینس کاؤنٹر کا مطلب ہے کہ جتنے بھی flip-flop آپ یوز کر رہے ہیں ان کو سیم clock pulse آپ پروائیڈ کریں جو بھی external clock pulse ہے سب کو جو clock pulse والا terminal ہے سب پہ وہ سیم clock pulse آپ پروائیڈ کریں تو ہمارے پاس جو flip-flop 1 ہے میرے پاس اس کی جو clock pulse ہے وہ میرے پاس ہے first terminal پہ اور جو flip-flop 2 ہے اس کی جو clock pulse ہے وہ میرے پاس 13 terminal پہ ہے تو یہ دونوں terminal آپس میں ہم connect کریں گے اور پھر یہاں پہ ہم ان میں سے کسی کو بھی external clock pulse ہم اپلائی کر دیں گے تو دونوں کے پاس وہ سیم کلوک پلس آ جائے گی اور جو دوسرا کام جو اس کے اندر ہم کرتے ہیں کلوک پلس تو ہم نے سیم دے دی اس کے علاوہ ہم کرتے یہ ہیں کہ جے اور کے پہلا جو فلپ فلپ ہے اس کے جے کے ٹرمینل کو ہائی کر دیتے ہیں لیکن جو دوسرا فلپ فلپ ہے اس کا جے کے ٹرمینل جو ہے اس کو ہم انپوٹ دیں گے پہلے والے فلپ فلپ کی آؤٹپوٹ سے تو اس سنکروننس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ کلوک پلس دیتے ہیں کیوں سے جو پہلے والے کی آؤٹپوٹ ہے اس سے ہم کلوک پلس دیتے ہیں اور جو انپوٹ ٹرمینل ہوتے ہیں ان سب کو ہم ہائی کر دیتے ہیں لیکن اس میں ہم کیا کریں گے جو سنکروننس کاؤنٹر ہے اس میں کلوک پلس ہم سب کو سیم دے رہے ہیں لیکن جو انپوٹ ہے اب اس کی انپوٹ ہائی کر دی اور سیکنڈ والا جو فلپ فلپ ہے اس کی انپوٹ ہم دے رہے ہیں پہلے والے کی آؤٹ پوٹ سے ٹھیک ہے تو یہ دو ڈیفرنس ہے ایک تو کلوک پلس کا ڈیفرنس ہے اور ایک یہ جو دوسرے فلپ فلپ کی جو انپوٹ ہے اس کا ڈیفرنس ہے تو اگر آپ نے پریویس ویڈیو نہیں دیکھی بھی اس انکروننس کاؤنٹر کی ویڈیو نہیں دیکھی بھی تو پہلے آپ وہ دیکھ لیں پھر آپ یہ سمجھ جائیں گے جو بھی میں باتیں کر رہا ہوں تو یہ جو ہے اب ہم اس کو ڈیزائن کریں گے تو اس کو ڈیزائن کرنے کے لیے بھی ہمیں یہی آئی سی کو دیکھنا پڑے گا کہ کون سے ٹرمینل ہم نے ہائی کرنے ہے کون سے لوگ کرنے ہے اور کس کس ٹرمینل کو کس کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے تو سب سے پہلے یہاں پہ فرسٹ ٹرمینل سے سٹارٹ کرتے ہیں پہلا والا ٹرمینل میرے پاس کلوک پلس کا ٹرمینل ہے فرسٹ فلپ فلپ کا تو میں ایکسٹرنل کلوک پلس اپنی اپلائی کر دوں گا پہلے ٹرمینل کے اس پاس اور پھر سیکنڈ ٹرمینل میرے پاس جو ہے فرسٹ فلپ فلپ کا کیے ٹرمینل ہے تو اس کو میں ہائی کر دوں گا کیونکہ پہلا جو فلپ فلپ ہے اس کے دونوں ٹرمینل ہم نے ہائی کرنے ہیں تو اس کو میں کر دوں گا ہائی تو ٹرمینل ٹو ہائی ہو جائے گا ٹرمینل ٹری جو ہے اس کا جے ٹرمینل ہے اس کو بھی میں ہائی کر دوں گا فورتھ ٹرمینل میرے پاس پری سیٹ کا ہے تو ہم نے پریویس ویڈیو میں دیکھا تھا کہ اس کو بھی ہمیں ہائی کرنا پڑے گا ہائی کریں گے تو یہاں سے کیونکہ یہ نوٹ لگا ہے تو نوٹ گیٹ کی ویسے لو جائے گا اس کے اندر اور یہ پری سیٹ نہیں ہوگا ہمارا جو فلپ لک ہے تو اس کو فورتھ ٹرمینل کو بھی ہائی کرنا پڑے گا فیفتھ ٹرمینل میرے پاس کیوں ہے میری آؤٹپوٹ کا ٹرمینل آئیے تو یہاں سے مجھے پہلے فلپ لک کی آؤٹپوٹ ملے گی اور سکس ٹرمینل کیوں بار ہے کیوں بار کو ہم یوز نہیں کریں گے ہم اس کو چھوڑ دیں گے سیونتھ ٹرمینل میرے دوسرے فلپ لک کا کیوں بار ہے تو اس کو بھی ہم ایزٹیز چھوڑ دیں گے اس کو بھی یوز نہیں کریں گے ایٹھ ٹرمینل جائے یہ گراؤنڈ کا ٹرمینل ہے اس کو ہمیں گراؤنڈ کرنا پڑے گا آؤٹپوٹ ہوگا اور یہ مر پاس سیکنڈ آؤٹپوٹ ہوگا سیکنڈ فلپ لپ کی ٹرمینل بھی پری سٹ ہے سیکنڈ فلپ لپ کا پری سٹ ہے تو اس کو بھی ہم ہائی کریں گے تاکہ نوڈ گیٹ کی ویسے لو جائے اس فلپ لپ میں اور یہ پری سٹ نہ ہو اور پھر الیونتھ ٹرمینل جو ہے وہ جے ٹرمینل ہے اور ٹویلتھ ٹرمینل جو ہے وہ کئے ٹرمینل ہے اور یہ جو جے اور کئے ہیں ان کو انپوٹ ہم نے دینی ہے پہلے والے کی آؤٹپوٹ سے پہلے والے کی آؤٹپوٹ یہ فیفت ٹرمینل پہ ہے تو الیون اور ٹویل کو ہم کنیکٹ کر دیں گے فیفت ٹرمینل کے ساتھ مطلب یہی پہ ہم ان کو پہلے تو کنیکٹ کر دیں گے اور پھر ایک آدھے کو کنیکٹ کر دیں گے یہاں پہ فیفت ٹرمینل کے ساتھ تو یہ دونوں فیفت کے ساتھ کنیکٹ ہو جائیں گے پہلے والے کی آؤٹپوٹ کے ساتھ پھر یہ clock pulse ہے second flip flop کی تو ہم نے چونکہ clock pulse دونوں کو سین دینی ہے تو terminal 1 اور terminal 13 کو آپس میں ملا دیں گے terminal 14 جو ہے یہ clear terminal ہے اس کا second flip flop کا اس کو بھی high کر دیں گے تاکہ یہ not gate کی ویسے یہ جو bubble لگا ہے یہ low جائے گا اور ہمارا flip flop جب وہ clear نہیں ہوگا پھر اور پھر 15 کو بھی ہم high کریں گے یہ first flip flop کا clear terminal ہے high کرنے سے اس کا بھی یہ low جائے گا clear terminal اور یہ مارا یہ flip flop بھی clear نہیں ہوگا اور یہ continuously چلتا رہے گا تو یہ سارے terminal ہیں اور اس کی جو وائرنگ diagram وہ میں نے جو بھی terminal ابھی آپ کو بتائے کون سا high کرنا ہے کون سا low اور کس کو کس کے ساتھ connect کرنا ہے وہ بلکل یہ اسی طرح سے یہ ہے اور یہ میں نے کس طرح بنایا ہوئے یہ بلکل سیم previous ویڈیو میں جیسے ہم نے بات کی تھی کہ یہ میرے پاس bus terminals ہیں اور یہ اوپر والے جو دو bus terminal دو جو اوپر والی یہ لائنے ہیں یہ دو لائنے ہیں پہلے اوپر والا گراؤنڈ ہے نیچے والا بی سی سی بی سی سی مطلب یہاں پہ میں فائف وولٹ پروائیڈ کروں گا بیٹری کے اور اوپر والے کو گراؤنڈ کیا ہے میں نے زیرو وولٹیج جو میرے پاس terminal ہے وہ تو اوپر والے یہ ہوگے اور نیچے جو یہ دو لائنے ہیں وہ یہ نیچے والی bus terminal ہے میرے پاس اور میں نے ان دونوں bus terminal کو یہ کنیکٹ کیا ہے برنڈ بورڈ پہ یہ دو وائرز کے تھو پوزیٹیو وائرز تو یہ جو ریڈ وائر ہے یہ فائف وولٹ ہے اور یہ جو بلیک وائر ہے یہ زیرو وولٹیج پہ ہے تو ہم نے اس کو کیا کرنا ہے ابھی ہم نے دیکھا پریویس جو ہے آئی سی میں ہم نے دیکھا کہ سکسٹین کو ہائی کرنا ہے ففٹین کو ہائی فورٹین کو ہائی کر دیا ٹینتھ terminal کو بھی ہائی کرنا ہے ایٹ کو گراؤنڈ کرنا ہے فور تھری اور ٹو ان تینوں کو بھی ہائی کر دیا میں نے تو یہ ہم نے ہائی کر دیے اور پھر ہم نے دیکھا تھا کہ یہ ٹویل اور الیون یہ جے کے terminal تھے سیکنڈ فلپ لپ کے ان دونوں کو آپس میں کنیکٹ کر کے اور اس کو input دینی ہے پہلے terminal کی output سے پہلے flip لپ کی output سے تو وہ ففتھ terminal تھا میرے پاس تو یہ میں نے input دے دی اور چونکہ یہ output بھی ہے تو اس کو یہی سے میں نے output دے دی اپنی LED جو پہلی LED ہے اس کو میں نے یہی سے output دے دی اور پھر اس کے بعد جو سیکنڈ فلپ لپ کی output میرے پاس آ رہی تھی وہ نائن تھ terminal سے آ رہی تھی تو یہاں پہ میں نے سیکنڈ LED لگا دی میں نے پریویس ویڈیو میں بھی بتایا تھا جو پہلا فلپ لپ ہوگا اس کی output بلکل رائیڈ سائیڈ پہ آپ نے رکھنی ہے سیکنڈ فلپ لپ کی اس کے بعد پھر اگر تھرڈ فلپ لپ بھی ہے تو اس کے بعد پھر تھرڈ کا نمبر آئے گا پھر فورت اور پھر آپ کا یہ جو کاؤنٹر کا وہ کمپلیٹ ہو جائے گا اور کلوک پلس ہم نے دونوں کو سیم دینی تھی تو فرسٹ ٹرمینل اور تھرٹین ٹرمینل جو ہے ان کو ہم نے سیم کلوک پلس دے دی ہے جو ایکسٹرنل کلوک پلس ہے تو یہ بیسیکلی سرکیٹ ہے ہمارا سنکروننس کاؤنٹر کا اور جو یہ بلکل میں نے یہاں پہ جو ایکسپلین کیا وہ سیم اسی طرح سے یہاں پہ میں نے وائرنگ کی بھی ہے یہ جو وائٹ میرے پاس وائر ہے یہ وائر میرے پاس جو ہے اس کی وائر ہے کلوک پلس کی جتنی بھی وائٹ وائر آپ کو نظر آئیں گے یہ کلوک پلس کی ہیں تو یہ جو میرے پاس یہ جو وائر آ رہی ہے یہ بیسیکلی یہ جو میری کلوک پلس جو میں نے بنائی بھی ہے یہ اس کی وائر ہے یہاں پہ وائر آپ نے لگانی ہے جو آپ لوجک ٹرینر سے جو لوگ کلوک پلس لیں گے وہ یہاں پہ آپ لگائیں گے پرس ٹرمینل اور تھرٹین ٹرمینل کو میں نے آپس میں کنیکٹ کیا ہے اور جو اس کے بعد نیکس ٹو ٹرمینل ہے میں نے پاس ٹرمینل یہ میں نے ایک چھوٹا سا جمپر لگایا ہے بلو کلر کا یہاں پہ یہ والا جو جمپر لگایا ہے میں نے چھوٹا سا یہ بیسکلی میں نے کنیکٹ کیا ہے میرے پاس ٹرمینل کو کنیکٹ کیا ہے اور ان کو انپوٹ میں نے دیویا ہے یہ ٹرمینل یہاں سے ایک تو یہ آؤٹپٹ بھی آ رہی ہے یہاں پہ پہلی LED کے ساتھ اور ساتھ میں یہ 11 اور ٹرمینل کو انپوٹ بھی جا رہی ہے اور پھر نائنس ٹرمینل میرے پاس یہ ہے جس جو میں نے نائنس ٹرمینل سے یہ سیکنڈ LED کو آؤٹپٹ دیویا ہے تو یہ بیسکلی سیم وہی سرکٹ ہے جو یہاں پہ میں نے ڈرو کیا تھا تو اب اس کو چلا کے دیکھتی ہیں کہ یہ چلتا ہے یا نہیں چلتا اس کو دیک ہے کہ کیا آپ کام کرتے ہیں تو یہ میرے پاس کلوپلز ہے اور یہ بلکل چل رہا ہے یہاں پہ zero one two three zero one two اور یہ three تو یہ zero one two three zero one two three یہ کاؤنٹ کر رہا ہے اور یہ two bit کاؤنٹر ہے دو فلپ فلپ ہم نے یوز کیا ہے یہ two bit کاؤنٹر ہے اور four states اس کے اندر save ہیں zero one two اور three یہ چار states اس کے اندر store ہو چکی رہی ہیں اور یہ جو ہے اسی کو کاؤنٹ کر رہا ہے بار بار اور یہ بیسکلی یہ جو ہے سنکروننس کاؤنٹر ہے اور یہ دو فلپ فلپ میں نے یوز کیا ہے اسی طرح سے پریبیس ویڈیو میں ہم نے four bit کاؤنٹر بھی بنایا تھا تو اس کے ساتھ ایک اور آئیسی آپ یوز کریں اور آپ کے پاس جو ہے پھر four flip flop ہو جائیں گے اور اسی طرح سے جس طرح سے میں نے یہ جو ہے اس کو کنیکٹ کیا ہے ان کو بھی آپس میں آپ سیریز میں کنیکٹ کرتے جائیں تو وہ four bit کاؤنٹر آپ کے پاس بنجے گا سب کو آپ نے سیم دینی ہے اور صرف یہ کرنا ہے کہ جو انپوٹ ہے جے کے فلپ فلپ میں جو جے اور کے ٹرمینل ہیں وہ جو پہلے والا جو آپ کے پاس آئے گا اس سے آپ نے انپوٹ دیتے جانا ہے نیکسٹ والے فلپ فلپ کو اور پھر آپ کے پاس جب آپ اس کو چلائیں گے تو وہ بالکل ایک کاؤنٹر کی طرح کام کرے گا تو یہ تھا ہمارے پاس سنکروننس کاؤنٹر اور انشاءالا نیکس ویڈیو میں ہم دیکھیں کہ ملٹی پلیکسر اور دی ملٹی پلیکسر کیا ہوتا ہے